بسم اللہ الرحمن الرحیم سکوٹلینڈ کی پاپولیشن پہ اور امیگریشن پہ اور جیسا کہ آپ شاید جانتے ہوں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ مسئلہ درپیش ہے کہ ان کنٹریز کا جو برت ریٹ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گر رہا ہے جس میں دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ گرنے والا ملک جس کا برت ریٹ ہے وہ جپان ہے اس کے بعد یورپین ممالک اٹلی سپین اور کچھ اور یورپین ممالک ہے جو کہ کافی سپیڈلی ان کا برت ریٹ گر رہا ہے اور ایکسپیکٹ بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے تیس سے چالیس سال میں وہاں پہ آدھی سے زیادہ عبادی بوڑوں کی ہوگی اور جو کہ پینشنری ہوگی یہی وجہ ہے کہ ان ممالک نے ایسے سٹیپس لینے سٹارٹ کیے ہیں کہ مستقبل میں ان کی عبادی کو درپیش جو مسائل ہے وہ حل کیے جا سکیں یہی وجہ ہے کہ یہ معاشرے جو ہے یہ زیادہ زیادہ امیگریشن دے رہے ہیں اور غیر ملکیوں کو جو ہے وہ لیگل کر رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ان کے یہ جو مسئلہ ہے کہ برت ریٹ کو بہت زیادہ ڈکریز کیا گیا ہے ان کی اپنی پاپولیشن نے اس کو دوبارہ سے انکریز کیا جا سکے یہی وجہ ہے کہ آج سے چند منت پہلے سپین کی اور اٹلی کی رپورٹ ایک شائع ہوئی تھی کہ پہلی مرتبہ جو پاپولیشن ہے وہ دوبارہ گروت ریٹ میں جانا شروع ہوئی ہے صرف اور صرف امیگرینٹس کی وجہ سے کچھ سیم اسی طرح کی کنڈیشن اس وقت سکارٹ لینڈ کو درپیش ہے سکارٹ لینڈ میں بھی جو پاپولیشن ہے اس کو فیوچر میں اس کمیٹی نے بھی یہی جو ہے وہ عداد و شمار دیا ہے کہ کس طرح سے امیگرینٹس کو جو ہے وہ لیگل کرنے کی طرف لائے جائے اور کون کون سے ایریاز بہت زیادہ اہم ہیں وہاں پہ انہوں نے دو مارڈل پیش کی ہے ایک کینڈیئر مارڈل پی این پی شاید آپ جانتے ہو جیسا کہ پروینشل نومینیٹ وہ کرتے ہیں امیگرینٹس دیتے ہیں پروینشل ویس پہ کہ پروینس جو ہے وہ خود نومینیٹ کرے اور دوسرا نیوزی لینڈ بیس امیگریشن نیوزی لینڈ بیس امیگریشن یہ ہے کہ اگر آپ بڑی سٹی سے باہر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو تھرٹی پوائنٹ جو ہے وہ فری کے ملیں گے ان علاقوں میں رہنے کے یا کام کرنے کے کچھ اسی طرح کے جو معاملات ہیں وہ سکورٹ لینڈ کرنے جا رہا ہے اور سکورٹ لینڈ کی جو آج میں نے رپورٹ پڑھی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سکورٹ لینڈ کو بھی وہی مسئلی مسئل درپیش ہیں جو عموماً کافی زیادہ دوسرے یورپی ممالک کو درپیش ہیں کہ وہاں کی پاپولیشن بھی فیچر میں گرتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے اپنی آرٹیکل میں اس کمیٹی نے کہ جو پاپولیشن کی فیچر میں کنڈیشن ہے جو ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بہت جلد اور بہت ضروری سٹیپ لینے ہیں امیگریشن سے ریلیٹڈ تاکہ مستقبل میں جو ہے ان پرولم سے بچا جا سکے بلا شبہ دوستو سکورٹ لینڈ جو ہے یہ اگر علیدہ ہوتا ہے انگلینڈ سے تو بہت زیادہ امید ہے کہ یہ امیگریشن کی طرف امیسٹی کی طرف لازمی طور پر جائے گا کیونکہ سکورٹ لینڈ کو علم ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے امیگریشن کو لیگل کرنا اور کام کرنا جیسے کہ لاسٹ ویک میں بھی میں نے ایک ویڈیو آپ لوگ ساتھ شیئر کی تھی جس میں ان کی منسٹر کی طرف سے یہ واسع اشارہ تھا کہ ہم لوگوں کو لیگل کریں گے اور جیسے دو سے تین دن پہلے میں نے ویڈیو شیئر کی تھی جس میں انہی کے ایک ایم پی کا ایک انہوں نے زور دیا تھا اپنی حکومت پہ سکورٹ لینڈ والی بھی کہ ڈیپورٹ کرنے کے معاملے میں انگلنڈ کو منع کریں کہ وہ سکورٹش لوگوں کو یہ سکورٹ لینڈ کے اندر اللیگل یا امیگرینٹس ہیں ان کو ڈیپورٹ نہ کریں تو یہ تمام اشارہ یہی ہے کہ اگر سکورٹ لینڈ الہدہ ہوتا ہے تو ریفرینڈم کے جو میئی میں آنے کا امکان ہے یا آگے جا کے جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو بہت زیادہ چانس ہے اور سکورٹ لینڈ میں ان کو بہت زیادہ ضرورت بھی ہے ایمیگرینٹس کی ان کو اپنے معاشرے میں ارجسٹ کرنے کے لیے اور کام کے لیے دوستو اس نیوز کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ خود بھی ریڈ کر سکیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے موسیقی